دو ہزار چودہ میں چارلی ہپڈو کے میگزین میں پیغمبر اسلام کی توہی نامیز تصفیر شائع ہونے کے چھبیس دن بعد فرانسیسی اخبار لیفیگاروں نے ایک ریپورٹ درش کی کہ فرانس میں قرآن کی فروخت میں نمائیہ اضافہ ہوا ہے مقبولیت میں یہ اضافہ اتنا قابل ذکر تھا کہ قرآن اب ایمیزون پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والی سو کتابوں میں شامل ہے دریانسنا پیوریسرٹ سینٹر کے مطابق دنیا بھر میں خاص طور پر یورپی ممالک میں اسلام کی شرح نمو اس قدر نمائیہ ہیں یہ مذہب دو ہزار ستر تک دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن سکتا ہے مغربی طاقتیں چونکہ اسلام کی تعلیمات کو اپنے سامراجی مفادات کے خلاف سمجھتی ہیں اور مسلمانوں کے اتحاد سے ان کے اندر خوف پیدا ہو چکا ہے لہٰذا انہوں نے اسلاموفوبیا کو فروغ دینے اور قرآن کی توہین کرنے کی انتک کوششیں کی ہیں اس کی ایک دازہ مثال سویڈن کے دار الحکومت کی مرکزی مسجد کے سامنے سلوان مومیکہ کی طرف سے قرآن مجید کو نظر آتش کرنے کا واقعہ ہے اس واقعے کے بعد سویڈش حکام نے فوری طور پر اعلان کیا کہ قرآن جلانے کو سویڈش پولیس کی مکمل حمایت حاصل تھی اور اظہار رائے کی آزادی کے احترام کی اہمیت پر زور دیا لیکن کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کی حمایت مغربی ممالک اور ان کے سہیونی حامیوں کے اسلام مخالف جذبات کو چھپانے کا محض ایک بہانہ ہے برنہ یہ دراز بھی کیا جا سکتا ہے کہ کیوں ان ممالک میں افراد کو ہولوکاست پر سوال اٹھانے یا ہم جنس پرستی پر معمولی سی تنقید اور معاشرے پر اس کے منفی اثرات کا اظہار کرنے کے لیے اظہار رائے کی آزادی کیوں نہیں دی جاتی اس کے باوجود مغربی اور سہیونی اس اہم پہلو کو سمجھ نہیں سکے ہیں کہ قرآن کی کسی بھی توہین سے نہ صرف اس مقدس کتاب کی قدر کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ دنیا بھر کے مسلمان اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے اور بھی زیادہ متحد ہوتے نظر آ رہے ہیں